سلام کیوں ویویوز امید کرتا ہوں خیرت سے ہوں گے میرا نام محمد علیہ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان ارسل سیٹی یوٹیوب چینل اور سیسکر پیج اربن سیٹی لاہور کی اوپر اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کنسلٹنسی پروائیڈ کر چکا ہوں پاوز آپ کی سکرینز کی اوپر ہو یا پھر واتس ایپ کے ذریعے اس میں ہمارے پاس پہلے ایک سینیریو دے دیتا ہوں اس کنٹینٹ کی اوپر بعد میں آ رہا ہوں جو کہ پروفٹ ایک آسوان بگاوا تھا آج گر گئے آج نہیں سلو سلو کرتے آگیا اس میں پی لانچ میں برے پاس تین ملہ پانچ ملہ دس ملہ آئے تھے جو کہ بہت اچھی طریقے کے ساتھ انویسمنٹس اس میں ہوئی اور ایک ریالیسٹک ریٹس کی اوپر ہوئی ایون کچھ ریسکاؤنٹ دیئے گئے اور کچھ آفیشل ریٹس کی اوپر دیئے گئی کوئی آن کوئی پروفٹ نہیں چارج کیا گیا لیکن آپ کو پتا ہے جیسا کہ آج کل کی ریال سٹیٹ کی مارکٹس میں جس طرح ہوتا آ رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی نی کٹنگ آتی ہے کوئی کریمی پروڈکٹ تو اس کے اوپر آنے سے پہلے ہی ڈیلرز کی طرف سے اس کے اوپر ایک ہائی پروفٹ یا آن چلا دیا جاتے ہیں جس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ چیز لے لیتے ہیں بلکمیں یا آپ سمجھے کہ ایک ریالیسٹک آن نہیں دے پاتے انریلیسٹک ریٹس کی اوپر خرید لیتے ہیں اور جب وہ اپنی اپنی ویلیو پہ آ کے نیچے رکھتا ہے تو تب تک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم لاکھوں کا نقصان کر چکے ہیں چار مرلا کمرشل تقریبا جون کے مہینے کے اندر لانچ ہوا اور اس میں سٹارٹنگ ٹائم میں جو اون چل رہا تھا وہ دس لاکھ سے لے کر ساڑھے گیارہ لاکھ کے درمیان راؤنڈ ہو رہا تھا ایون مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ کچھ اینڈ یوزرز میں بارہ لاکھ پروفٹ میں بھی بائنگ کی ہے تب بھی میں ویڈیوز بناتا رہا آج بھی بنا رہا ہوں درمیان سے بھی بناتا رہا اور سٹارٹ جب پروڈکٹ نہیں ہے ایوی تھی تب بھی بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں مارکٹ کے اندر بیٹھا ہوں اوپیسلی بارہ گیارہ دس نو میں میں بھی بیچ سکتا ہوں لیکن اوپیسلی کل کو آپ کہیں گے کہ بھئی بیچہ آپ نے نو میں تھا آج وہ آگئے دو تین پر تو اس کی بیسیکلی کیا ریزن ہے کیا وجوہات ہیں تو میں نے اس ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت دس سے گیار لاکھ آن راؤنڈ ہو رہا ہے جبکہ مارکٹ میں ہو بھی رہا تھا ایون ڈیلر ٹو ڈیلر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں جو سینٹیفک ایک طریق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ جب آتی ہے مثال کے طور پر سوسائٹی نے کہا کہ میں چار مرلہ کمرشل لانچ کرنے جا رہا ہوں میں سوسائٹی والا ہوں میری کوئی سوسائٹی ہے میں کوئی دو مرلہ کمرشل کوئی کمرشل لانچ کرنے جا رہا ہوں کوئی انونٹری تو میں اپنے انڈ بوڈ جو ڈیلرز ہوں گے جو فلیترزم سے اٹھائیں گے میں انکوں ہونڈ بوڈ کروں مثال کے طور پر دس ڈیلرز ہیں میرے پاس جو کہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ان دس کو کہوں گا کہ میں آپ کو یہ چیز اتنے ڈسکاؤنڈ میں دے رہا ہوں اب آپ پہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اب اربن سیٹی مثال کے طور پر میری سوسائیٹی ہے کسی بھی نام سے میرے ساتھ آن بورڈ اتھرائیس تو دس ہیں لیکن میری سوسائیٹی کے اندر کام کر رہے ہوں گے سو دو سو ڈیلر سو دو سو ڈیلر کے پاس اگر دس دس کرنی بھی ہوئے تو آپ اس سے آگے نکالنے ریزلٹ کتنا بنتا ہے اب ڈیلر ٹو ڈیلر وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے مارکیٹ میں پانچ لاکھ سے نیچے پرادک کسی ڈیلر کو دینی نہیں ہے تو اوویسلی میں گیا ایک اتھرائیس یہ پاس وہ مجھے دے گا پانچ میں تو کیا میں چار تین دو ساڑھے چار چار اسی میں بیچوں گا نہیں میں آپ کو سوڑھے پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بھارہ تک کی بیچوں گا جب میں نے یہ بات کہی تو لوگوں کو برا لگا میں نے کہا ہوا تھا کہ آپ مت خریدیں ریلسٹک نہیں ہیں مجھے خود بھی کنفرم نہیں تھا لیکن اوویسلی ہر ایک انسان کو پتا چلتا ہے لیکن جو اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نی ریل سٹیٹ کی انویسٹمنٹ کے اندر وہ ضروری ہے اٹلیس میں سیٹسفائی ہوں گا میں اتمنان میں ہوں گا کہ میں نے جو اون دیا ہے وہ میں نے ٹھیک جگہ پہ دیا ہے یہ نہیں کہ ڈریکٹ پروڈکٹ آئی ہائیپ چوڑی ہوا میں میں بھی اوپر چڑھا اور پھر نیچ آیا اٹلیس ہم انتظار ضرور کرتے ہیں دو ڈائی ماہ تاکہ وہ اپنی لیول اب مثال ایک چیز دس لاکھ کے ہے سبی کفار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک چیز دس لاکھ اون پہ ہے ہم ڈریکٹ نہیں خریدتے ہیں ہم ویٹ کر لیتے ہیں وہ بارہ لاکھ پہ میں ملتی ہے دو لاکھ اوپر مزید بڑھ گا لیکن اٹلیس ہمیں سیٹسفیکشن ضرور ہوگی دلی اتمنان ہوگی کہ یار کم سے کم مجھے یہ تو پتہ ہے نہ کہ یہ ریٹ ابھی ایکچوال ہے یہ تو نہیں تھا کہ ہوا تھی تو ابھی اس وقت سٹریٹ پوائنٹ پہ آنے جا رہا ہوں پانچ لاکھ اسی ہزار سے لے کر ساڑے چھے لاکھ تک کا راؤنڈ کر رہا ہے قریباً چار سے پانچ لاکھ آپ سمجھیں ڈاؤن فال نظر آیا ہے اس آن کے اندر اس وقت گرین سگنل ہے رائٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کا ابھی ریٹ آپ سمجھیں کہ ریلیسٹک ہیں اب میں یہ نہیں مزید کہہ سکتا کہ مزید نیچے جائے گا نہیں جائے گا پروڈکٹ بہت اچھی ہے لیکن جب ہمارے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پروڈکٹ اچھی ہو بری ہو سوسائٹی اچھی ہے بری لوکیشن اچھی بری جو آپ جس سے لے رہے ہیں وہ اچھا ہے نہیں میٹر کرتا جس ریٹ کی اوپر آپ لے رہے ہو وہ میٹر کرتا ہے یعنی کہ آپ کے بائنگ ٹائم یا بائنگ ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کس گراف پہ آپ بائنگ کر رہے ہیں اس گراف کو پہلے سٹڈی کر رہے ہیں اس گراف کو آپ نے اور میں نے سٹڈی کیا سٹارٹنگ ٹائم پہ جو گراف تھا وہ ایک آرٹیفیشل ایسے تیر سے اوپر لے کے گئے اور اب وہ اپنے ایکشوال ویلیو پہ آ چکا ہے تو برائے مربانی کسی بھی سوسائیڈی میں جب بھی انویسمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک کنسلٹن کے ساتھ ضرور جھوڑیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے لمحہ بلمحہ یہ ایک اپ ڈیٹ تھی ابھی بھی اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تو فیل فری تو کنٹیکٹ اس آن گیون نمبر ویٹس اپ کے اوپر بھی ہم اویلیبل ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اربن سیٹی میں بھی بھی پری لانچ ریٹس کی اوپر تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اویلیبل ہیں اور اس طرح چار مرلہ کمرشل بھی فریش اویلیبل ہیں ملوں گا اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ